اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی کہانی آج کی کہانی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک والدہ ایک بیٹی کی والدہ جن کی بیٹی کی ہونی ہے شادی اور اپنے مالی حالات سے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکیں ایک ان کی بیٹی ہے ایک ان کا چھوٹا دس سال کا بیٹا ہے جو کہ کمان نہیں سکتا اور ظاہر ہے ان کے شوہر بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں مطلب ان انتقال کر چکے ہیں تو باقی ہم ان سے خود جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آنٹی آپ کا نام کیا ہے میرے نہ اللہ رکھی اچھا آنٹی جی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے کیا حالات ہیں اسٹیم اور آپ کیا چاہتی ہیں میں بہت ماری ہوں غریب ہوں بس میں بچی باستے اللہ ماریہ بھی میں نےوں نہ کوئی مداد ہو جائے اللہ باستے مداد ہو جائے میں بچی اٹھا لوں تو آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو گا ہے ہاں جی ہو گیا ہے بس عید کے بعد نکاح دینا ہے عید کے بعد نکاح دینا ہے ہاں جی آنٹی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کی وفات کب ہوئی ہے سات سال ہو گیا اچھا تو آپ کے کتنے بچے ہیں دو بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں ہیں دو میرے کون چھوٹے چھوٹے بچے نے بچہ جڑا چھوٹا دا سکا لگا ایک آکی دی میں شادی کرنی ہے کوئی میری مداد کر دے میں بہت ماری ہاں اچھا تو جو آپ کا بیٹا ہے بڑا وہ کہاں پر ہوتا ہے وہ پیچھے رہن دا اپنا باول پر رہن دا تو وہ اس کی شادی ہوئی بھی ہے ہاں جی ہوں دے پانچ بچے نے تو وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتا وہ جی رہنا ہو بابی نہیں رہن دن دی میری نو نہیں رہن دن دی یہ بھی اپنا کماؤ آپ کا میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میں تا نکی تو دے میں یہ تھے لوکاں دا کرا میں چھو کام کون کرنی ہے تے اپنا کرایت رہنی ہے تے بہت اللہ خراب نے ماں دی بچی دار بے دار رولنا پہن دا ماں دی بچی اٹھانی ہے کوئی مداد کر دے اللہ آس تے دا یہی بس سوال ہے تو بیٹا جو ہے وہ کچھ بھی پورا نہیں کرتا آپ کو وہ تے جاندہ ہے کام تے جاندہ ہے جائج سکتا چھوٹا جائے موٹران سیکلان تے جاندہ ہے بہت چھوٹا جائیں تو وہ پڑتا ہے نہیں پڑتا نہیں آچھا تو یہ آپ کچھ بیٹی ہیں ان کا رشتہ آپ نے کب تے کی ہے ہاں تے ہو گیا بڑی دیر دا چار سال تو تے بس اونا میں دن بھی پالے نہیں تو باہدنا وی میں دن شادی ہے مارمہ تو پہلے پہلے مطولے اندی شادی چار دن پہلے تو آپ جہاں رہتی ہیں وہ گھر آپ کا اپنا یہ قرائے کا نہیں قرائے تے رہنی ہے چھے ہزار پیا لیں دنے مینے دا تو وہ کہاں سے پورا ہوتا ہے خرشہ بس کوشوی نا بس پنجار پی یہ منڈن دنے کدھی سٹھر پی یہ دن دن کدھی چالی دن دن کدھی پنجار دن دن اسی گھران کا مہاں دیں کام کر دیں تو جو آپ کی بڑی بچی ہیں ان کی شادی آپ نے کہاں پر کی ہوئی ہے وہ پچھے کری ہوئی ہے بھاولپور اچھا تو بڑی بیٹی بھاولپور رہتی ہیں ایک یہ بیٹی ہے ان کی اور ایک چھوٹا بیٹا ہے جوان جس کی شادی ہوئی ہے وہ بیٹا تو کہاں ہاتھ آتا ہے شادی کے بعد بلکل بھی نہیں آتا نہیں ہونے 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 تو وہ باپ کے گھر آتے جاتے بھی نہیں ہیں نہیں مارا موٹا ہونے نہیں وہ باپی جیسی نا ہے بچہ نا وہ تانکر دی سی انہیں گھروں ہی نکال دیتا انہیں آکر میرے نہیں ہونے میرے بچے بھکھے رہے انہیں نے اس تانکر چکی تو دی تو ناظرین بڑا بھائی جو بلکل ساتھ نہیں دیتا اپنی اولاد ہونے کے بعد وہ بھول گیا ہے اپنی ماں اور اپنی بہن کو ان کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ یہ اپنی روٹی بہت مشکل سے پوری کرتی ہیں خاص کر کے تو آج کل کے دور میں رینٹ پر مکان لینا بہت مشکل ہے چھے سے سات ہزار یہ اپنا رینٹ پے کرتی ہیں اور بہت مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں جبکہ ان کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اچھا تو آنٹی ہمیں یہ بتائیں کہ اب آپ ہمارے ناظرین سے کیا چاہتی ہیں میں چاہتی ہیں میری بچی ہے تو بس نہ کوئی انداز ہو جاوے میرا اے سیردہ جڑا بھارا لاتھ جاوے وہ بچہ تھے میں کماواں دے کھاواں دے اے بچی بوے بوے جان دی یہ آج کل دا محل بہت خراب ہے میرا جین ہی مندہ مجانی آپ ہم باہر رہنی ہے میرا زگر خراب ہے دلتے سو جا آگئی ہے زگر واد گیا انہیں میرے کل کام نہیں ہو سکتا تو میں بہت نہ مشکل لگ دا بچی بس میرا فکر لیا جب میں شکریہ دا کران دی بہت بہت کوئی امداد دے دی بین دی آر دی دی بین ہے کوئی میری امداد کر دے دی تو میں بہت خوش ہا جی ناظرین بیٹیاں جو ہیں وہ تو سب کی سانجی ہوتی ہیں میں نے بہت زیادہ یہ بات سنی ہے تو میرے خیال سے مجھے اتنا ہی آپ لوگ سے کہنا ہے کہ جو یہ ماں ہیں نہیں کر سکتی بیٹیوں کا اور ایسے بہت زیادہ کیسز ہیں میرے سامنے جو لڑکیاں اپنے گھروں میں جہیز لے کر نہیں جاتی انہیں پیچھے سے کیا کیا سننا پڑتا ہے مو پر تو سب کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی صرف بیٹی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن بیٹیوں کے بعد میں کیا حشر ہوتے ہیں یہ آپ کو بہت بہتر پتہ ہے تو ناظرین میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب سے ایک التجاہ ہے کہ اس ماں کی مدد کی جائے تاکہ یہ عزت سے اپنی بیٹی کو روانہ کر سکے اس کے دوسرے گھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں مدد جب آپ لوگ انہیں کوئی شادی کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ لوگ انہیں یہ بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے بات کہ انہیں کونٹیکٹس اتنے آرہے ہوتے ہیں کہ ہماری شادی کروا دیں ہماری شادی کروا دیں ہماری شادی کروا دیں اب ان کی شادی ہونے والی ہے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی مدد کی جائے تاکہ یہ سکھ سے اپنی بیٹی کو اس کے گھر روانہ کر سکیں اور ویسے بھی بیمار ہیں تو اتنا نہیں کر سکتی اتنی سٹرگل نہیں کر سکتی میری آپ سب سے یہی التجاہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں اپنے اولادوں پر جو خرچ کرتے ہیں وہ کریں ان سے ہمیں کوئی گلا نہیں ہے لیکن اپنے جو ایکسٹرز پیسے جو آپ سیونگ کر رہے ہیں انہیں ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پر آپ کا رب بھی آپ سے خوش ہو اور آپ کو اور نواز دیں میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی آواز بنیں تو ہمیں ہم سے اپنی سٹورز شیئر کریں ہمارا نمبر کمنٹ باکس میں پن ہے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اس امید اس یقین کے ساتھ کہ ان کی اتنی مدد کی جائے گی کہ ان کی اتنی مدد کی جائے گی کہ اس سکھ سے آرام سے اپنی بیٹی کو اس کے گھر عزت سے روانہ کر سکیں گی اللہ حافظ